جبکت بیٹھو ارے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہو ہوائی جہازوں میں چلتے ہو اور ان میں چلتے ہو کس نے دیئے کس نے بنائے آئی سکول کالیج یونیورسی کس نے بنائے آئی آئی ٹی کس نے بنائی ایم 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 ایٹی کس نے بنائی جس میں آج آپ دکھائی دے رہے ہو کیا کیا ہے چھ سال میں کیول بھارت کو توڑنے کی کوشش کی ہے بھارت کو گاٹنے کی کوشش کی ہے اور کچھ نہیں کیا ہے محمد گوری کو کس نے چلایا تھا کس نے کہا تھا دلی میں آگ پر کرنے کی کون جیسل تھا مہارانہ پرساب جب حضی کے گھاٹی میں لڑ رہے تھے کس طرح جائیں اس کی مددی اکبر کے خلاف سے سنو مہارانہ پرساب کا ساتھ دیا تھا کہاں تھے تب آج بات کرتے ہیں دیش کو آساد کرانے کے لیے اہنسہ کا پاٹ بڑھایا آپ کیا جانے اہنسہ جو لٹھی لے کے تو ٹریڈنگ دیتے ہیں کوئی بھی آپ کے پردھان منتری کے خلاف آپ کے گرہ منتری کے خلاف ان کی نیتیوں کے خلاف بولے وہ دیت درو ہی ہو گیا ہے چھ سال کے بچوں کو بھی نہیں آپ تو چھوڑ رہے ہیں آپ کیا کریں گے سریمتی بپلوٹ ہاکور جی مانینے اپدھاک جی دھنے واد میں یہ راشپٹی کے ابھیواشن پر دھنے واد پرستاپ کے لیے کھڑی ہوئی پر مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں دھنے واد کس بات کا کروں کہاں سے شروع کروں مجھے لگتا ہے آپ اب چھپ رہیے مجھے لگتا ہے بیٹھ کر انٹرون نہ کریں مجھے لگتا ہے کی ایک کشل گرہنی ہے اپنا ٹرنک اس کو پینٹ کر کے اپنی پرانی چیزیں اس میں ڈال دیتی ہے یہی سب ہی باشن میں ہے کچھ نیا نہیں ہے وہی اجولہ ہے وہی دین دیال ہے اور وہی پہ جو ہے مشن کی باتیں ہو رہی ہیں بے روزگاری کی کوئی بات نہیں ہے مہنگائی کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ان کو اس کی چنتہ ہی نہیں ہے یہ نوجوانوں کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے آج بھی دیار تھی جو پورے دیش میں جھنڈا لے کے کھڑے ہیں ان کو اپنے بھوشے کا فکر ہے کہ ہم ڈگری تو لے لیں گے پر نوکرییں کہاں سے لائیں گے کیونکہ اس ابھی باشن میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے یہ ابھی باشن ایسے لگتا ہے جیسے مونگری لال کے سپنے دکھائے جا رہے ہیں مونگری لال کے دوزار چودہ میں بھی دکھائے تھے ابھی بھی دکھائے رہے ہیں ابھی رانہ جی بول کے گئے کہ جی کانگریس بھی مینیفیسٹو دیتی تھی ہم نے کر کے دکھایا ہے آج اگر آپ گریبی کی ریکھا سے نیچے دیکھیں تو لوگوں کا ہوا ہے ارے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہو ہوائی جہازوں میں چلتے ہو اور ان میں چلتے ہو کس نے دیئے کس نے بنائے آئی سکول کالیج یونیورس سے کس نے بنائے آئی آئی ٹی کس نے بنائی ایم ایم ایٹی کس نے بنائی جس میں آج آپ دکھائی دے رہے ہو کیا کیا ہے چھے سال میں کیول بھارت کو توڑنے کی کوشش کی ہے بھارت کو بیٹھنے کی کوشش کی ہے اور کچھ نہیں کیا ہے ماس وہی کرو آج آپ لوگ آج آپ لوگ اس دیش کو اس طرح سے بانڈنا چاہتے ہیں کچھ نہیں ہے نہ محلاؤں کے لیے ہے آج پوری محلائیں جو ہے اس چندہ میں ہیں کہ ہمارا بھوشش ٹھیک ہے ہم سرکشت ہیں وہاں ان کو کچھ دیا نہیں جا رہا اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ بہت اتحاس کے بغیرے ہیں محمد گوری کو کس نے بلایا تھا کس نے کہا تھا دلی میں آکھ برن کرنے کے لیے کون جیچند تھا کون جیچند تھا مہارانہ پرتاب جب حلدی کی گھاٹی میں لڑ رہے تھے کس راجہ نے اس کی مدد کی اکبر کے قلاب میں بیٹھ جائیے بیٹھا چپ گھر کے بیٹھو سنا ایک بھیل جاتی کے لوگوں نے ایک بھیل جاتی کے لوگوں نے مہارانہ پرتاب کا ساتھ دیا تھا کہاں تھے تب آج بات کرتے ہیں دیش کو ازاد کرانے کے لیے اہنسا کا پاٹ بڑھایا آپ کیا جانے اہنسا جو لاتھی لے کے تو ٹریننگ دیکھتے ہیں آج لاتھی کی جگہ بندور اور ریوالور آ گئے ہیں اور ہم نے سکھایا آپ کو اہنسا آپ نے سکھایا ہے جنتوں کو ہنسا نفرت آپ کو جتے پر بولیں ادھر بولیں چیئر کو ایڈریس کریں پلیس آپ اپ چیئر کو ایڈریس کریں اور آج تو میں اپادہکسی دیش دروہی کی بھی پریباشہ پوچھنا چاہتی کیا ہے دیش دروہی کی پریباشہ کس کو دیش دروہی کہتے ہیں مجھے یاد ہے جب کومنیس پارٹی نے بھارت کی ازادی کو نہیں مانا تھا چار سال کے لیے بین کر دی تھی لیکن ان کو دیش دروہی نہیں کہا تھا نہرو نے سرکار نے دیش دروہی نہیں کہا تھا پندک نہرو کے خلاف الوک سبا میں باش بھائی جی بولتے تھے ان کو دیش دروہی نہیں کہا تھا آج کوئی بھی آپ کے پردان منتری کے خلاف آپ کے گریہ منتری کے خلاف ان کی نیتیوں کے خلاف بولے وہ دیش دروہی ہو گیا ہے ان کو جیل میں ڈال دو ان کو پکڑ لو چھے سال کے بچوں کو بھی نہیں آپ تو چھوڑ رہے ہیں آپ کیا کریں گے آپ کے پاس کوئی آپ کے پاس نہ تو کوئی کاری کرم ہے نہ آپ کے پاس بھارت کے لیے کوئی نیا سوچ ہے کچھ نہیں ہے کیول ایک سوچ ہے کہ کیسے اس دیش کو توڑا جائے ستر سال میں اب اپاد حق جی ہم نے پاکستان کا اتنا نام نہیں لیا تھا جتنا یہ چھے سالوں میں لے رہے ہیں ہماری مہا نائکہ نے پاکستان کے دو حصے کر دیئے تھے بانٹ دیا تھا اور یہ آج پاکستان کے نام سے ڈرہا رہے ہیں اور ویسے کہتے ہیں ہم بہت مجبوط ہیں ہر بات کے لیے پاکستان ہر بات کے لیے پاکستان کیوں بھئی کیا ہے وہ آپ کا کچھ لگتا ہے ہاں ضرور لوہار میں لوہار میں ضرور بریانی کھانے گئے تھے کونگرس نہیں کھلاتی بینا بلائے گئے تھے اور آج بات کرتے ہیں کس کی بات کرتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس بھارت کو مت توڑیے بڑی مشکل سے پٹیل نہروں نے کٹھا کیا ہے آپ توڑ رہے ہیں آپ نہیں کہتے ہیں آپ توڑ رہے ہیں اس کا ویبھاجن کر رہے ہیں لوگوں کو بانٹ رہے ہیں میڈم آپ چیئر کو ایڈریس کریں آپ اس میں چلے میں تو ان کو ماں کو ایڈریسی نہیں کرتی جی میں ان کو سمجھتی کچھ نہیں ہوں وہ ہے ہی کچھ نہیں جن کو بولنے کی سمجھ نہیں ہے ان سے کیا بات کرنی ہے میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اس دیش کو مت بانٹیے اس دیش کے ٹکڑے مت کیجئے نفرت مت پھلائیے بھینجی چپ رہیے اپنی باری میں بول لینا جو بولنا ہوگا اب چپ کر کے بیٹھی رہیے اب دیش کے ٹکڑے مت کیجئے آج جو ہم اس تھی آپ کا اسی سی اے نے آج جو آپ کا ایک ہی دیش تھا پاکستان آپ سے نراز چائنا آپ کو کچھ نہیں سمجھتا نیپال بھی آپ سے خفا ہو گیا ہے اور بنگلہ ایک بنگلہ دیش تھا بنگلہ دیش تھا جس کو بھی آپ نے اس سی اے اسے نراز کر دیا ہے آج وہ بھی سوچ رہے اس کے چار منتریوں نے اپنا پروگرام کینسل کیا ایک اس میں کہ اس دیش میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں اتنا زیادہ آپ کہتے ہیں کہ یونین یورپین یونین کو حق نہیں ہے بولنے کا پرستاولہ نہیں ہے تو ان کے ایم پی کیوں لے آئے تھے ان کو کشمیر کیوں لے گئے تھے آپ نے خود ان کو انوائٹ کیا ہے آپ نے خود اس کو انڈرنیشنل بنایا ہے آپ نے خود ان کو دوسرے لوگوں کو اس کے اوپر دخل دینے کے لیے بلایا ہے اور انہیں نہیں بلایا جب تک ہماری سرکاریں تھیں کسی کے ہمت نہیں پڑتی تھی ہمارے دیش کی طرف دیکھ لیں آپ لوگوں نے کیا ہے یہ سب اپنی کرتوتوں کو چھپانے کے لیے ان لوگوں کی مدد لے رہے ہیں آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے آپ کے پاس کوئی کارے کرم نہیں ہے کہ اول ایک کرم ہے کہ کولی سے اڑا دو جی مار دو جی کھلا دو جی یہی آپ کی یہی آپ کرنے جا رہے ہیں اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتے ہو کہ اس دیش کو مت بانٹیے اس دیش کی ایکتہ کو بنائے رکھئے اس دیش میں جو بھی یہاں ہے آج وہ صدیوں سے رہ رہے ہیں ابھی نہیں آئے ہیں اب پاکستان اور بنگلہ دیش ارے بھئی وہ تو ہی اسلامی کڈریز ان کے بارے میں کیا بولنا ہے ہم تو سیکلر ہم تو دھرم کو مانتے ہیں کس دھرم کی بات آپ کرتے ہیں کس رام کی بات کرتے ہیں جس نے اپنی مریادہ کو رکھنے کے لیے جنتہ کی باتیں سجی تھی اس جنتہ کی بات سنکے اس نے سیتہ کو بنواس بھیج دیا اور آپ لوگ بات تک نہیں کرنا چاہتے ہیں کس رام راجع کی بات کرتے ہیں کس کو پوچھتے ہیں مندر بنائیے ضرور بنائیے لیکن ان کے ادرشوں کو بھی مانیے ان کی بات بتائی ہوئی باتوں کو بھی مانیے صرف کیول کہنے سے بات نہیں بنتی ہے انجھے انجھے بھاشن دینے سے نہیں بات بنتی ہے اس لیے میں یہی کہوں گی کہ اس دیش کو مت بانٹیے ایک رہنے دیجئے یہ نفرت مت کلائیے یہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی بہت 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 لائیف ٹی وی سچ سب سے